موسیقی صدر ایوب خان پاکستان کے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر تھے وہ رزانہ سگرٹ کے دو بڑے پیکٹ پیتے تھے روز صبح ان کا بٹلر سگرٹ کے دو پیکٹ ٹری میں رکھ کر ان کے بیڈروم میں آ جاتا تھا اور صدر ایوب سگرٹ سلگا کر اپنے صبح کا آغاز کرتے تھے وہ ایک دن مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگرٹ دینا بھول گیا جنرل ایوب خان کو شدید غصہ آیا انہوں نے بٹلر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جب ایوب خان بہت زیادہ غصہ کر کے تھک گئے تو بٹلر نے انہیں مخاطب کر کے کہا جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا بٹلر کی بات ایوب خان کے دل پر لگی انہوں نے اسی وقت سگرٹ ترک کر دیا اور باقی زندگی سگرٹ کو کبھی ہاتھ نہ لگایا دنیا میں لیڈر ہوں سیاستدان ہوں حکمران ہوں چیف اگزیکٹیو ہوں یا عام پاکستانی ان کا اصل حسن ان کی قوت برداشت ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں قوت برداشت میں کمی آتی جا رہی ہے یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں اس کا جواب ہاں ہے اور اس کا حل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ تیبہ ہے ایک بار ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے کا کوئی ایک نسخہ بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو آپ نے فرمایا دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتی ہیں اول وہ جو لوگ جلدی غصے میں آ جاتی ہیں جلد اصل حالت میں واپس آ جاتی ہیں دوم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتی ہیں اور جلد اصل حالت میں واپس آ جاتی ہیں اور سوم وہ لوگ جو دیر سے غصے میں آتی ہیں اور دیر سے اصل حالت میں لوڑتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے بہترین دوسری قسم کے لوگ ہیں جبکہ بترین تیسری قسم کے انسان غصہ دنیا کے نوے فیصد مسائل کی ماہ ہے اگر انسان صرف غصے پر قابو پالے تو اس کی زندگی کے نوے فیصد مسائل حل ہو جاتے ہیں موسیقی